اسلام علیکم عزیز طلب و طالبات میں ہوں آپ کا مولیم شامون بشیر میں آپ کو پڑھا ہوں گا نہم جماعت کا ریاضی آج کے اس لیکچر میں عزیز طلب و طالبات ہم یونٹ نمبر نو کی آدھا مشک نمبر نو حل کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کا خلاصہ دیکھیں گے تو چلی ہم چلتے ہیں وائٹ بورٹ کی طرف اور آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں عزیز طلب و طالبات ہم شروع کرتے ہیں یونٹ نمبر نو کی آدھا مشک نمبر نو سوال نمبر ایک ہے دیئے ہوئے جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کریں نکات صفر صفر اور ایک کومہ ایک کے درمیان فاصلہ ہے تو عزیز طلب و طالبات ہم فاصلہ کے کلیہ کی مدد سے ہم فاصلہ معلوم کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا اس کو اگر ہم حل کریں تو حل کرنے پہ یہ ہمارے پاس بنے گا تو عزیز طلب و طالبات نفی ایک کوم ربا ایک آئے گا جمع ایک اور یہ بنے گا جزر میں دو اس کا مطلب ہے کہ پہلے جوز کا دی میں دیا گیا جواب ترست ہے یعنی جزر میں دو اس کے بعد عزیز طلب و طالبات ہم دوسرا جزر دیکھتے ہیں دوسرا جزر ہے نکات ایک کومہ صفر اور صفر کومہ ایک کا درمیانی فاصلہ ڈیش ہے ان کو بھی ہم کلیہ کی مدد سے دیکھتے ہیں تو عزیز طلب و طالبات کلیہ کے مطابق یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا ایک نفی صفر کوم ربا جمع صفر نفی ایک کوم ربا تو یہ ہمارے پاس عزیز طلب و طالبات بنے گا ایک کوم ربا جمع نفی ایک کوم ربا تو یہ ہمارے پاس بنے گا ایک کوم ربا ایک ہے اور نفی ایک کوم ربا ایک ہے تو یہ ہمارے پاس بنے گا جزر میں دو اس کا مطلب ہے سی میں دیا گیا جواب درست ہے جو کہ ہے جزر میں دو اس کے بعد عزیز طلبہ طالبات ہم دیکھتے ہیں تیسرا جز جز نمبر تین ہے نکات سفر قومہ سفر اور دو قومہ دو کا درمیانی نکتہ دیش ہے تو عزیز طلبہ طالبات درمیانی نکتہ کے پھلیا کی مدد سے درمیانی نکتہ دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا دو جمع سفر بٹا دو قومہ دو جمع سفر بٹا دو اس کو ہم حل کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا دو بٹا دو کومہ دو بٹا دو اور ان کو تقسیم کرنے پر یہ ہمارے پاس آئے گا ایک کومہ ایک تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اے میں دیا گیا جو آپ درست ہے یعنی ایک کومہ ایک اس کے بعد عزیز طلبہ طالبات ہم چوتھا جز دیکھتے ہیں نکات نفی دو کومہ دو اور دو کومہ نفی دو کا درمیانی نکتہ ہے تو عزیز طلبہ طالبات ہم کلیا کی مدد سے دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا دو نفی دو بٹا دو کومہ نفی دو جمع دو بٹا دو تو یہ ہمارے پاس بنے گا صفر بٹا دو کومہ صفر بٹا دو تو یہ ہمارے پاس آئے گا صفر کومہ صفر تو عزیز طلبہ طالبات اگر ہم جوابات میں دیکھیں تو سی میں دیا گیا جواب درست ہے یعنی صفر کومہ صفر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جز نمبر پانچ جز نمبر پانچ ہے ایک مسلس جس کے تینوں اضلاع کی لمبائی برابر ہو وہ مسلس ڈیش کہلاتی ہے متساوی سکین مسلس مختلف الاضلاع مسلس مساوی الاضلاع مسلس اور ڈی میں جواب ہے ان میں سے کوئی نہیں تو عزیز طلبہ و طالبات ہم جانتے ہیں کہ ایسی مسلس جس کے تینوں اضلاع لمبائی میں برابر ہو وہ مساوی الاضلاع مسلس کہلاتی ہے یعنی سی میں دیا گیا جواب درست ہے چھٹا جز ہے ایک ایسی مسلس جس کے تمام اضلاع کے لمبائی برابر ہو وہ ڈیش کہلاتی ہے تو ابھی عزیز طلبہ و طالبات ہم نے دیکھا کہ اگر کسی مسلس کے تمام اضلاع لمبائی میں برابر ہوں تو وہ مساوی الاضلاع مسلس کہلاتی ہے یعنی سی میں دیا جواب درست جواب ہے بعد عزیز طلبہ و طالبات ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر دو سوال نمبر دو ہے مدرجہ زیل جملوں میں کون سے درست اور کون سے غلط ہیں پہلا جز ہے ایک خط کے دو سیرے ہوتے ہیں تو عزیز طلبہ و طالبات ہم جانتے ہیں کہ ایک خط کا ایک سیرہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ غلط ہے ایک خط کا ایک سیرہ ہوتا ہے تو عزیز طلبہ و طالبات ہم جانتے ہیں کہ جو کتہ خط ہوتا ہے اس کا ایک نہیں بلکہ دو سیرے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ بھی غلط جملہ ہے اس کے بعد ہم تیسرا جملہ دیکھتے ہیں ایک مسلس تین ہم خط نقات سے بنتی ہے تو عزیز طلبہ و طالبات مسلس تین غیر ہم خط نقات سے بنتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ بھی غلط جملہ ہے اس کے بعد ہم چوتھا جملہ دیکھتے ہیں ایک مسلس کے ہر زیلہ پر دو ہم خط راسی نقات ہوتے ہیں تو عزیز طلبہ و طالبات بات بلکل درست ہے کیونکہ اگر ہم ایک مسلس بناتے ہیں مسلس اے بی سی تو اس کے اگر ہم کسی ایک خط کو دیکھیں یعنی اگر ہم اے بی کی ہی بات کر لیتے ہیں تو ہر زیلہ پر دو ہم خط راسی نقات ہوتے ہیں تو عزیز طلبہ و طالبات ایک اس پہ نکتہ اے ہا اور ایک نکتہ بی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو چوتھا بیان ہے وہ ایک درست بیان ہے تو یہاں پہ عزیز طلبہ و طالبات ہم دیکھیں گے درست پانچوا بیان ہے ایک مستطیل کے ہر زیلہ کے دو کونے ہم خط ہوتے ہیں تو عزیز طلبہ و طالبات ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مستطیل ہوتی ہیں مستطیل کے ہر زیلہ کے دو کونے ہم خط ہوتے ہیں تو یہ ایک درست جملہ ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں چھٹا جز تمام نکات جو ایکس مہور پر ہوتے ہیں ہم خط ہوتے ہیں تو عزیز طلبہ و طالبات ایکس مہور کے اوپر موجود تمام نکات چونکہ ایک ہی لکیر کے اوپر موجود ہوتے ہیں اس لئے وہ ہم خط ہوں گے تو اس لئے یہ درست جملہ ہے اس کے بعد ساتھ مہور ہے مقدہ ہی ایک ایسا نکتہ ہے جو ایکس مہور اور وائے مہور دونوں کا ہم خط نکتہ ہوتا ہے تو یہ بات بالکل درست ہے کیونکہ صرف یہ ایک ہی واحد نکتہ ہے جس پر عزیز طلبہ و طالبات دونوں ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اور یہ ہم خط نکتہ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ درست جملہ ہے اس کے بعد ہم کریں گے سوال نمبر تین سوال نمبر تین ہے متجز نکات کے جوڑوں کے درمیان فاصلہ معلوم کریے تو تین جز ہمیں دیئے گئے ہیں تو سب سے پہلے عزیز طلبہ و طالبات ہم فاصلہ معلوم کرنے کا کلیہ لکھتے ہیں ایکس دو نفی ایکس ایک کا مربع جمع وائے دو نفی وائے ایک کا مربع تو یہاں پہ عزیز طلبہ و طالبات ہم پہلا جز کرتے ہیں پہلے جز میں دیئے گئے نکات ہیں چھے کومہ تین اور تین کومہ نفی تین تو ان کے درمیان ہم فاصلہ معلوم کرتے ہیں ان کے درمیان فاصلہ کو ہم دی کے ساتھ بھی لکھتے ہیں ان نکات کو ہم درج کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا تین نفی چھے کمربع جمع نفی تین نفی تین کمربع اس کو یہاں سے ہم مزید حل کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا دی برابر ہے نفی تین کمربع جمع نفی چھے کمربع یہاں سے اس کو مزید حل کرتے ہیں عزیز طلبہ طلبہ تو یہ ہمارے پاس بنے گا دی برابر ہے نفی تین کمربع نو اور نفی چھے کمربع ہمارے پاس بنے گا چھتیس اور ان دونوں کو ہم جمع کرتے ہیں تو جمع کرنے سے ہمارے پاس درمیانی فاصل آئے گا جزر میں پنتالیس تو یہ عزیز طلبہ طلبہ ہم نے اس کا پہلا جز حل کر دیا اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں اس کا جز نمبر دو دوسر جز ہے دوسر جز میں ہمیں نقاط دیئے گئے ہیں سات کومہ پانچ ایک کومہ نفی ایک تو یہاں پہ عزیز طلبہ طلبہ ہمیں نقاط کے درمیان فاصلہ ملوم کرتے ہیں جس کو ہم ڈی سے ظاہر کرتے ہیں اور کلیاں میں ہم ان کی امتوں کو درش کرتے ہیں یہ ہمارے پاس بنے گا ایک نفی سات کا مربح جمع نفی ایک نفی پانچ کا مربح تو یہ ہمارے پاس بنے گا ڈی نفی چھے کا مربح جمع نفی چھے کا اس کو ہم مزید مختصر کرتے ہیں حزیز طلبہ طالبہ تو یہ ہمارے پاس بنے گا نفی چھے چھتیس جمع چھتیس اور یہ ہمارے پاس بنے گا جزر میں بہتر اور بہتر کو عزیز طلبہ طالبات ہم مختصر شکل میں لکھ سکتے ہیں بہت آسانی سے اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں جزر میں چھتیس جردو اور عزیز طلبہ طالبات چھتیس کا جزر چھے ہے تو یہ ہمارے پاس آئے گا چھے جزر میں دو یہ ہم نے اس کا دوسرا جز بھی حل کر لیا اس کے بعد ہم تیسرا جز حل کرتے ہیں تیسری جز میں ہمارے پاس نقاط ہیں صفر قومہ صفر نفی چار قومہ نفی تین تو یہاں پہ عزیز طلبہ طالبات ہم ان کے جو درمیانی فاصل ہے اس کو ڈی سے ظاہر کرتے ہیں اور ان نقاط کو درج کرتے ہیں یہ ہمارے پاس بنے گا نفی چار نفی صفر کم ربا جمع نفی تین نفی صفر کم ربا یہ ہمارے پاس بنے گا ڈی برابر ہے نفی چار کم ربا جمع نفی تین کم ربا نفی چار کم ربا سولہ اور نفی تین کم ربا نو ہے تو یہ ہمارے پاس بنے گا سولہ جمع نو اور سولہ جمع نو ہمارے پاس پچیس ہے جزر میں پچیس اور پچیس کا عزیز طلبہ طالبات جزر نے تو ہمارے پاس آتا ہے پانچ تو یہ ہم نے تیسرے جزر میں دیئے گئے نقاط کا درمیانی پاس کا معلوم کر دیا اس کے بعد ہم کریں گے سوال نمبر چار سوال نمبر چار ہے متوجہ زین نقاط کے جوڑوں کا درمیانی نکتہ بتائیے تو چلیے عزیز طلبہ طالبات ہم ان کا حل شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم درمیانی نکتہ معلوم کرنے کا کلیہ لکھتے ہیں کلیہ ہمارے پاس ہے ایم ایکس ایک جمع ایکس دو بٹا دو کومہ وائ ایک جمع وائ دو بٹا دو یہاں پہ عزیز طلبہ طالبات اس کلیہ کے مطلب سے ہم ان کو حل کریں گے تو سب سے پہلے ہم پہلا جز لکھتے ہیں پہلا جز ہے ہمارے پاس چھے کومہ چھے چار کومہ نفی دو تو عزیز طلبہ طالبات ان نکات کا ہم وسطی نکتہ نکالتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا ایم چھے جمع چار بٹا دو کومہ چھے نفی دو بٹا دو یہاں سے اس کو ہم زیر حل کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا یہ ہمارے پاس بنے گا دس بٹا دو کومہ چار بٹا دو یہاں سے اس کو ہم مزید حل کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا پانچ کومہ دو تو یہ عزیز طلبہ طالبات ہم نے پہلا جز حل کر دیا اس کے بعد ہم اس کا دوسرا جز حل کرتے ہیں دوسرے جز میں ہمارے پاس نکات ہیں نفی پانچ کومہ نفی سات اور اسی طرح سے دوسرا نکتہ ہے نفی سات کومہ نفی پانچ تو چلیے عزیز طلبہ طالبات ان قیمتوں کو ہم کلیا میں درچ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا نفی پانچ نفی سات بٹا دو کومہ نفی سات نفی پانچ بٹا دو تو یہ ہمارے پاس بنے گا ایم نفی بارہ بٹا دو کومہ نفی بارہ بٹا دو ان قیمتوں کو ہم تقسیم کرتے ہیں تقسیم کرنے پہ ہمارے پاس بنے گا نفی چھے کومہ نفی چھے یہ ہم نے اس کا دوسر جز بھی حل کر لیا اس کے بعد ہم اس کا تیسر جز کرتے ہیں تیسر جز ہے آٹھ کومہ سفر دوسر نکتہ ہے سفر کومہ نفی بارہ عزیز طلبہ طلبات ہے یہ قیمتیں ہم کلیاں میں درج کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا آٹھ جمع سفر بٹا دو کومہ سفر نفی بارہ بٹا دو یہاں سے اس کو ہم مزید حل کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا آٹھ بٹا دو کومہ نفی بارہ بٹا دو ان نمبروں کو ہم تقسیم کرتے ہیں تقسیم کرنے پہ ہمارے پاس بنے گا چار کومہ نفی چھے یہ عزیز طلبہ طالبات ہم نے اس کا تیسرا جزبی کر لیا اس کے بعد ہم کریں گے سوال نمبر پانچ سوال نمبر پانچ ہے متجہ زیل کی تاریخ کیجئے پہلا ہے کوارڈینیٹ جیومیٹری دوسرا ہم لائن نکات تیسرا غیر ہم لائن نکات چوتا ہے متصاویل ازلا مسلس پانچوان مختلف الازلا مسلس چھتا متصاویل سکین مسلس ساتھوان قائمہ زاوی مسلس اور آٹھوان مربع تو چلیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کوارڈینیٹ جیومیٹری کیا ہوتی ہے پہلا جز ہے کوارڈینیٹ جیومیٹری کوارڈینیٹ جیومیٹری جیومیٹری کی اشکال کے کارتیسی مستوی میں متعلقہ کرنے کا نام ہے اس کے بعد عزیز طلبہ طالبات دوسرا جز ہے ہم لائن نکات دو یا دو سے زیادہ نکات جو ایک ہی خط پر واقع ہوں ہم خط کہلاتے ہیں یا ہم لائن نکات کہلاتے ہیں اس کے بعد ہم تیسرا جز دیکھتے ہیں غیر ہم لائن نکات دو یا دو سے زیادہ نکات جو ایک ہی خط پر واقع نہ ہوں غیر ہم خط نکات کہلاتے ہیں اس کے بعد ہم چوتھا جز دیکھتے ہیں متصاویل ازلا مسلس اگر دی ہوئی مسلس کے تینوں ازلا کی لمبائی برابر ہو تو مسلس متساوی الازلا مسلس کہلاتی ہے اس کے بعد ہم پانچوے جز کی تعریف کرتے ہیں پانچوے جز ہے مختلف الازلا مسلس اگر دی ہوئی مسلس کے تینوں ازلا کی لمبائیاں ایک دوسرے سے مختلف ہو تو وہ مختلف الازلا مسلس کہلاتی ہے اس کے بعد عزیز طلبہ طالبات ہم دیکھتے ہیں چھٹا جز متصاوی سکین مسلس اگر دی ہوئی مسلس کے کوئی سے دو ازلا کی لمبائیاں برابر ہوں لیکن تیسرے زلہ کی لمبائی ان سے مختلف ہو تو وہ متصاوی سکین مسلس کہلاتی ہے اس کے بعد ہم اس کے ساتھ ماجز دیکھتے ہیں قائمہ زاویہ مسلس ایک ایسی مسلس جس کے اندرونی زاویوں میں میں سے ایک زاویہ نوے ڈگری ہو قائمہ زاویہ مسلس کہلاتی ہے اس کے بعد عزیز طلبہ طالبات ہم دیکھتے ہیں مربع کی تعریف مستوی میں مربع ایک ایسی بند شکل ہے جو چار غیر ہمخت نکات سے بنتی ہے اس کے چاروں ازلا کی لمبائی برابر اور ہر زاویہ نوے ڈگری کا ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس یونٹ کا خلاصہ دیکھتے ہیں اس سبق کی اہم باتوں کو ہم ایک دفعہ پھر سے خلاصہ میں دھو رائیں گے اگر پی ایکس ایک قومہ ایکس وائے ایک اور کیو ایکس دو قومہ وائے دو دو نکات ہوں اور حقیقی نمبر ڈی ان کا درمیانی فاصلہ کو ظاہر کرتا ہو تو عزیز طلبہ طالبات ہم نے دیکھا تھا کہ ڈی برابر ہے جزر میں ایکس ایک نفی ایکس دو کا مربع جماع وائے ایک نفی وائے دو کا مربع اس کے بعد غیر ہم خط نکات کا تصور تین اور چار ظلئی اشکال کو جمیٹری میں زیر بحث لانے کی وجہ سے بنتا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں مستوی میں تین نکات یعنی پی کیو اور آر ہم خط ہوں گے اگر پی کیو اور کیو آر کا مجموعہ پی آر کے برابر ہوگا تین نکات پی کیو اور آر مسلس کی تشکیل کرتے ہیں اگر وہ غیر ہم خط نکات ہو یا کوئی سے دو ازلا کو جمع کرنے سے جو مجموعہ ہے وہ تیسرے ظلہ سے بڑھا آنا چاہے یعنی پی کیو اور کیو آر کا جو مجموعہ ہے وہ پی آر سے بڑھا ہونا چاہے اگر پی کیو اور کیو آر کا جو مجموعہ ہے وہ پی آر سے چھوٹا ہو تو نکات پی کیو اور آر سے یکٹا مسلس نہیں بنا جا سکتے یعنی پھر ان نکات سے ہم مسلس نہیں بنا سکتے مسلسوں کی مختلف اقسام متصاوی الازلا متصاوی السکین قائمہ زاویہ اور مختلف الازلا مسلسان اس یونٹ میں زیر بحث لائی گئی ہیں اسی طرح چار زلعی اشکال مربع مستطیل اور متوازل ازلا کو زیر بحث لائے گیا ہے اور ان اشکال کے بارے میں عزیز طلبہ طالبات ہم نے بہت سے سوالات بھی حل کیے تو عزیز طلبہ طالبات اس کے ساتھ ہی ہمارا یونٹ نمبر نو مکمل ہو گیا آج کے اس لیکچر میں عزیز طلبہ طالبات ہم نے آدھا مشک نمبر نو کو حل کیا اور اس یونٹ کا خلاصہ دیکھا تو امید کرتا ہوں آپ کو اس یونٹ کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اگلے لیکچر تک لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ